نوجوان نسل کی تخلیقی صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لیے کیوب سٹیڈیم پشاور میں نیشنل یوت کارنیول کا آغاز ہو گیا اس بڑی تقریب کا باقاعدہ افتتہ سبائی وزیر اکھیل محمود خان نے کیا کارنیول میں سبائی سطح پر مقابلوں میں گیارہ سو طلبہ حصہ لے رہے ہیں آپ سپورٹس کو دیکھ لیں آپ اور ڈپارمنٹس کو دیکھ لیں جو عادے ہم نے کہے تھے اس میں تقریباً اللہ دالہ نے ہمیں کامیابی دی ہوئی ہے جس طرح کیونکہ نوجوان ہمارے ساتھ اٹیج ہے اور یہ یوت ڈپارمنٹ سپورٹس سے سارے نوجوانوں کی ہے تو ہم نے سپورٹس گراؤن میں بھی سینچری بنوائی ہے ایک سو دس سپورٹس گراؤن ہم نے نوجوانوں کو لے دیئے ہیں تقریب میں پشاور اور دوسرے صبحوں سے آئی خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مستقبل میں بھی اس طرح کے پروگرام جاری رکھنے کی اپیل کی سارا کا نیشنل لیول پہ اتنا بڑا کومپیٹشن فرس ٹائم ہو رہا ہے بلکل تو مطلب ہماری ایکسپیکٹیشن تو اسے بہت تھیں جب یہاں آنے سے پہلے لیکن یہاں کے انہوں ایکسپیکٹیشن سے زیادہ انہوں نے ہماری لیے کیا ہوا ہے کومپیٹشن بہت اچھا ہے ایٹموسفیر بہت فیر ہے اور مینجمنٹ سب کچھ ایٹموسفیر بہت فیر ہے اور مینجمنٹ سب کچھ everything is awesome ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یود کارنیول میں آئی مہمان روایتی موسیقی اور رکس سے محضوظ ہوئے جبکہ صوبے کی ثقافت پر مبنی سٹالز میں بھی نوجوانوں کی دلچسپی دیدنی تھی نیشنل یود کارنیول میں نہ صرف خیبر مختنفاہ کی ثقافت کو تقویت دی جا رہی ہے بلکہ نوجوانوں کو بھی ان کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے کیامرابین محمد سحیل کے ساتھ سینت خان پشاور اب تک